دیکھیں آپ کسان بھائیوں کو پتہ ہے کہ پردان منتری کسان سمان نے دیو جنا میں بہتی جلد اگلی بارویں قسط زاری ہونے والی ہے اور سبھی کسان بھائیوں کو اگلی دو ہزار پے کی قسط کا انتظار بھی ہے اور میڈیا ریپورٹس کے انہوں سارے یہ خبریں بھی نکل کر آ رہی ہے کچھ ہی دونوں میں بارویں قسط آنے بھی والی ہے اگر آپ کو جو بھی اگلی قسط ملنے والی ہو ہو سکتا ہے کہ گیارویں بارویں ہو یا پھر کوئی جو بھی قسط آپ کو اگلی ملنے والی ہو بہتی جلد آپ کی بینک خاتے میں آنے والی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگلی قسط کا پروسے شروع ہو چکا ہے ابھی اگر آپ اپنا بینفیسری سٹیٹس چاہے کروگے تو وہاں پر آپ کو جو بھی اگلی قسط جو کچھ ہی دونوں میں ملنے والی ہے اس کا سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور لکھا ہوا ہے ویٹنگ فور اپرول بائی سٹیٹ یعنی اگلی قسط کا جو پروسے شروع ہو چکا ہے ویٹنگ فور اپرول کے بعد رادی سرکار کی طرف سے منظوری ملتی ہے اور آر اپٹی آتا ہے پیمنٹ پروسےڈ آتا ہے اس کے بعد کس داتی ہے لیکن بہت سارے سے کسان جن کی ابھی تک ویٹنگ فور اپرول کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ نہیں آیا ہے اس ویڈیو میں انہیں کسانوں کی بات کرتے ہیں تو ویڈیو کو ابھی لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کیجے گا سبھی کسان بیش ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تو چینل سبسکرائب کرنے کی بعد یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف میں لے چلتا ہوں بینفیسٹ سری سٹیٹس والی اپشن پر جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنا بینفیسٹ سری سٹیٹس اپ آپ کو اپنڑ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اس اپشن میں اپنے ریشٹے س نمبر اور ایمیز گوڈ ڈالنا ہے تو یہاں پر میں ریشٹے سن مبر اور ایمیز گوڈ ڈال چاہوں گئی ڈیٹا بر جیسے کلک کرتا ہوں تو ہمارا جو بینیفیسری status اوپن ہو جگا ہے اور جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا یہاں پر آدھار ویریفائی ہے یا پھر نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر آدھار ویریفائی ہے فارما ریکارڈ has been accepted ہے پیمنٹ موڈ آدھار ہے لیکن جو یہاں پر سب کچھ صحیح ہونے کے بعد جو اگلی قسط ملنے والی ہے یعنی اس قسط کو اگلی قسط ملنے والی ہے وہ گیار بھی قسط ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو کوئی بھی update نہیں آیا ہے اگلی قسط کو لے کر جو waiting for parole کا update لگوہ قسطوں کے آ چکا ہے ہم آپ کو بتا دو یہاں پر جن کا بھی status خالی دکھا رہا ہے اگلی قسط جو بھی ملنے والی ہوگی تو قسط سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملے گا ہمارے status میں اگلی قسط جو ملنے والی ہے اس کا process شروع نہیں ہوا ہے یعنی waiting for parole نہیں آیا ہے تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا کیا تو یہ آپ کو بلکل بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن کا PM کسانی ہو جانا کا فورم بلکل صحیح ہے PF ماس دوارہ accept ہے payment mode آدھار ہو چکا ہے چاہیے ان کے اگلی قسط کی جگہ waiting for parole نہیں دکھا رہے گا پھر بھی ان کو پیسہ ضرور ملے گا کیونکہ ہمارے telegram چینل پر اسے بہت سارے کسان ہیں تو ان میں سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کسانوں کی waiting for parole والا update آ چکا ہے اور کچھ جگہ کچھ راجے سے جہاں پر ابھی تک waiting for parole update ابھی تک نہیں آیا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے waiting for parole نہیں ہے تو کس تنہیں ملے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ update ایک یا دو دن میں آ جائے گا تو اس update کو آنے میں کچھ سمیں لگ سکتا ہے تو آپ بلکل بینے چینطہ کریں ویڈیو کو بھی لائکر کی چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ہمارے ساتھ جوڑے رہی کوئی بھی سوالیں سوزا ہوتا نیچے ٹیلگرام میں بیش سکتے ہیں دنیواد کسان میتروں